ملک پر جہاں عام انسانوں کے باشندوں کے ملک عام باشندوں کے کردار کا کریکٹر کا مزاج کا اثر پڑتا ہے ملک امن و امان پر ملک کے مجموعی ماحول پر وہیں ملک پر اور ریاستوں پر حکومت کرنے والے لوگوں کے مزاج کا ان کی پالیسیوں کا بھی اثر پڑتا ہے ملک کے ہر شہری کی یہ تمنا ہے اور ہونی چاہیے کہ ہمارے ریاستوں اور ہمارے پورے ملک پر وہ لوگ حکومت کریں جو انصاف سے کام لیں امن پھیلائیں خاص طور پر کمزوروں غریبوں اور مظلوموں کو سہارا دیں یہ ہر انسان کی ایک فطری خواہش اور تمنا ہونی چاہیے یہ مزاج کہ ہم کو اس سے کیا مطلب ہے کوئی بھی حکومت میں آیا ہم سے کیا مطلب ہے یہ بھی اس کا بھی نہ تو اسلام سے کوئی تعلق ہے یہ اسلام سے بھی بے وفائی ہے یہ ملک سے بھی بے وفائی ہے ملک کے وفادار شہری ہونے کے حیثیت سے اور اسلام کے ماننے والے ہونے کی حیثیت سے بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم یہ تو امید نہیں کر سکتے کہ بہت امدہ قسم کے مقدس حکمرہ ملک میں آ جائیں کیونکہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہمارے اندر سے لوگ نکل کر جاتے ہیں تو ایک ضرورت تو سماج کے صدار نے کی ہے ایک ضرورت اس کی بھی ہے کہ اس کی بھی کوشش کی جائے کہ کچھ بہتر لوگوں کے ہاتھوں میں ہمارے ملک کا اور صحبوں کا نظام آئے غنیمت ہے کہ ابھی تک ہمارے ملک میں ایک الیکشن کا نظام چل رہا ہے اگرچہ اس میں بھی بہت دھاندلیاں ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی غنیمت ہے ان ملکوں کے مقابلے میں جہاں لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ایک ایک خاندان پچاس سال تک مسلط رہتا ہے اور عام لوگ ایک آہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو الیکشن میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے ووٹ اس کو سمجھنا چاہیے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس حسنے میں اس وقت جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہی کی تاریخ سے غالباً یا کل کی مدشتہ یکم ستمبر سے الیکشن کی نئے ووٹر لسٹ جاری کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اب اس میں ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ اس میں کوئی غلطی ہو تو صدار دے کسی کا نام ووٹر لسٹ میں درج نہ ہو تو بہت آسان طریقہ ہے اس کا ہر ظلے میں اس کا اعلان ہوتا ہے اخباروں میں اشتہار نکلتا ہے کہ آپ فلن دفتر میں جا کر اپنا نام اس میں درج کرا دیں نام اور پتے میں کوئی غلطی ہو تو ٹھیک کرا دیں آپ کے گھر کا کوئی فرد ابھی جو اٹھارہ سال کا ہو گیا ہو اور اس کا نام درج نہ ہو تو درج کرا دیں بہت آسان کام ہے یہ تو جب ووٹ دینے کا حق چھن جائے گا خدا نہ خواستہ تب پتا چلے گا کہ ہم نے کتنا قیمتی موقع ضائع کر دیا اس لیے یہ اپیل بھی میں کرتا ہوں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے پنے علاقے میں اس لائن سے جو واقفکار لوگ ہیں وہ ذرا محنت کریں اور اس میں کسی کا فرق نہ کریں مسلمان ہو نون مسلم ہو یہ بھی ایک بڑی دیش کی اور ملک کی اور سماج کی خدمت ہے بہت سے لوگ انپڑھ ہوتے ہیں بچارے دیہات میں رہتے ہیں انہیں ہی معلوم ہونے ان کی مدد کیجئے ان کے ووٹر لس میں نام لکھوائیے عورتوں کے بہت سے نام لکھے ہی نہیں ہوتے سب کے نام درج ہونے چاہیے بہت سے غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ کئی کئی ووٹ بن جاتے ہیں ایک ہی آدمی کے نام پر ہو زکتا ہے کبھی یہ کہیں جانبوش کر بھی ہوتا ہو زکتا ہے کہیں جائے ولتی سے بھی ہو جاتا اس کو بھی ٹھیک کروانا بہت آسانی سے ممکن ہے تو اس کو بھی ٹھیک کروائے جائے تو یہ کام بھی ایسا ہے جو اگر صحیح نیت سے کیا جائے تو یہ دنیاوی خدمت بھی ہے دینی کام بھی ہے بالکل یہ میں سمجھئے یہ بہت غلط دین کی فہم ہے کہ ہم سے کیا مطلب ہم سے کیا مطلب حجیب بات ہے دو ملک آپس میں جنگ کر رہے تھے اللہ کے رسول کی زندگی کے ابتدائی دور میں دونوں مسلمان نہیں تھے ایک بھی مسلمان نہیں تھے بس ایک زیادہ ظالم تھا ایک کم ظالم تھا مکہ میں صحابہ تمنائیں کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے کہ جو کم ظالم طاقت ہے وہ جیت جائیں وہ دعائیں کرتے تھے اتنی فکر تھی ان کو حالکہ وہ ان کے ملک سے باہر دوسرے ملکوں کا معاملہ تھا لیکن ایک ایفی تربیت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر انسان کو بہت چھوٹے سے چھوٹے انسان کو اونچی سے اونچی فکریں ہوتی تھیں ذمہ دار بنتا تھا ہر آدمی اسی لئے ان باتوں کے طرف بھی یہاں دین کا حصہ سمجھ کر توجہ دلائی جاتی ہے امید ہے کہ آپ لوگ اس بات کو بھول نہیں جائیں گے اتفاق سے یہی ایک آن مہینہ بہت ہی قیمتی ہے بہت آسانی سے کام ہو سکتا ہے بہت بڑی بڑی غلطیاں انشاءاللہ ان کی اصلاح ہو سکتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نیانے